تیز ہو تیز ہو جدو جہد تیز ہو جیل بھرو تحریک ہو میں سب سے پہلے جیل جاؤں فاروق ستار کی حکومت سندھ کو للکار کہا پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ نے ساری حدود پار کر دیں اب ہمیں روکنے کا انہیں کوئی حق نہیں کہا ریڈ زون جائیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے سب سے آگے مجھے پائیں گے ایمکی ایم کارکن محمد اسلم کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی پارٹی رہنماؤں کارکنوں کے ساتھ پی آئی بی کے رہنماؤں کی بھی شرکت این پی اور نون لیگی رہنماؤں بھی موجود ایمکی ایم نے آج یوم سوگ منایا شہر بھر معمول کے مطابق کھلا رہا لانڈی میں نامعلوم افراد نے دکانے بند کروانے کی کوشش کی پولیس کے پہنچنے پر دکانے کھل گئیں شارع پاکستان پر نماز جنازہ کی وجہ سے کریم آباد میرہ بازار نہ کھل سکا تاہیات نا اہلی کی سزائیں صدر سپریم کورٹ بار نے تاہیات نا اہلی کے خلاف آئینی درخواست دائر کر دی موقع پہ اختیار کیا تاہیات نا اہلی کا اطلاق صرف انتخابی تنازعات میں استعمال کیا جائے آرٹیکل 184 کے شکتین کا حوالہ کہا عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق نہیں ملتا جو انصاف کے اصولوں کے منافی ہے بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں اس درخواست کی کوئی اہمیت نہیں یہ مسترد ہوگی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آئین میں تبدیلی پارلیمنٹ کا کام ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ آئین میں تبدیلی کرنا ہمارا کام نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا ہی کام ہے اگر پارلیمنٹ چاہتا ہے کہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن تاہیات نہ ہو اسے کم ہو تو پھر وہ پارلیمنٹ ہی آئین میں ترمیم کر سکتا ہے لہور کے علاقے کہانہ میں انیس جنوری کو ماں اور تین بچوں کا قتل اپنے نہیں کیا پولیس تحقیقات میں زندہ بچ جانے والا چودہ سال کا بیٹا ہی ملزم قرار پب جی گیم نے دماغ پر اثر ڈالا کم عمر ملزم نفسیاتی مسائل کا شکار ہوا فائرنگ کر کے ماں اور بہن بھائیوں کو ماں ڈالا اور خود گھر کی نچلی منظر پر ہونے کی وجہ سے بچ جانے کی کہانی گڑی شاہد آفریدی کرونا میں مبتلا ٹیسٹ مضبط آ گیا سات روزہ آئسولیشن گھر پر مکمل کریں گے لالا نے ٹوٹر پر خیریت سے آگاہ کیا پی ایس ایل کی تگڑی ٹیم کوئٹا گلیڈیئیٹرز کو لالا کے نہ ہونے سے بڑا جھٹکہ مل سکتا ہے یہ شاہد آفریدی کا آخری پی ایس ایل سیزن ہے سی ٹی بجے گی کھیل جمعے گا پاکستان میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلا کچھ دیر میں سجے گا پی ایس ایل کی تیاریاں مکمل نیشنل سٹیڈیم سج گیا ٹیمز کے لیے سیکیورٹی پلان مکمل راستے بند نہیں ہوں گے پہلا میچ دفائی چیمپین ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا پی ایس ایل کے آغاز سے پہلے کنگز کو دھچکا محمد آمیر انجرڈ اماند وسیم اور جارڈن تھامسن کرونا میں مبتلا اور کرکٹ فینس نیشنل سٹیڈیم پہنچنا شروع اپنی اپنی پسندیدہ ٹیمز کو سپورٹ کر رہے ہیں افتتاحی تقریب ساڑھے چھے بجے شروع ہوگی آتف اسلم اور آئیمہ بیک پی ایس ایل کا آفیشل سانگ ان گنائیں گے فیرہ گلائیڈرز اسٹیڈیم میں فضا سے اتریں گے انگلیش فوٹبالر مائیکل اوون خصوصی شرکت کریں گے وزیر آزم کا خصوصی پیغام چلایا جائے گا